ایک باپ کیا ہوتا ہے؟ بیٹے کو اپنے سے کہیں زیادہ بڑا اور کامیاب دیکھنا چاہتا ہے زندگی کی کئی سردھاواؤں کا سامنا کر چکا ہے حالات کی کڑی دھوٹ میں برسوں سے جل رہا ہے دفتر میں باس کی جھڑکیاں اور گھر میں بیوی کے تانے اس کی زندگی کا معمول ہے وہ تھکتا اور ٹوٹتا جا رہا ہے مگر پھر بھی سمندر میں کھڑی چٹان کی طرح وقت کی ہر موج سے ٹکرا رہا ہے اپنے ناشتے اور کپڑوں سے زیادہ بچوں کو وقت پر سکول پہنچانے کی کوشش کرتا ہے بیٹیوں کے مستقبل کی فکر نے اس کی آنکھوں کی نیندیں چُرالی ہیں پریشان ہے مگر مسائل کے تیز کانٹے اس کا راستہ روک نہیں پائیں وقت تیز آندھی کی طرح چہروں پر راکھ مل کر تیزی سے گزر گیا ہے گھنے بالوں سے گنجے سر کا سفر آنن فانن ختم ہو گیا اب اولاد جوان ہے تعلیمی آفتہ ہے مگر اس نے اس کی بڑی قیمت چکا ہی ہے اور وہ ہے اس کی صحت اس نے کوڑی کوڑی جمع کر کے گھر کی شکل میں ایک سائبان دیا ہے اور خود بھی سائبان بن کر اپنے خاندان کی حفاظت کی ہے اس کی زندگی کی پیٹ پر دکھوں اور محرومیوں کے نامٹنے والے نشان موجود ہیں جوانی آسمان پر ظاہر ہونے والی دھنک کی طرح اچانک غائب ہو گئی اب وہ گھر کے کسی کونے میں بیٹھا کھانستا ہے تو بیوی کو بہت اُسا آتا ہے پڑی لکھی اولاد کہتی ہے کہ وہ پرانے سٹائل اور پرانی سوچ کا مالک ہے وہ ڈھنکا گھر نہیں بنا سکا ان کے لیے کچھ کر نہیں سکا لیکن کوئی بھی اس کے دکھ اس کے درد اور اس کی تنہائی سے واقف نہیں بارش میں فسے کسی بے بس پرندے کی طرح مجبور اور بے بس یہ شخص کبھی پہاڑ کی طرح مضبور تھا کبھی وہ بھی ہیرو ہوا کرتا تھا لمبے لمبے بال رنگ برنگ کے کپڑے اسے بھی دیکھ کر لڑکیاں رک جائے کرتی تھی بس حالات کے بھاری پتھروں نے اس کے اندر سے زندگی کو کچل کر باہر نکال دیا ہے ہونٹوں سے نغمے اور آنکھوں سے سپنے غائب ہو گئے ہیں بیوی اور اولاد کی نظر میں اگرچہ اس کا اتنا وقار نہیں مگر پھر بھی پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کو دیکھ کر زندگی کے سارے دکھ بھول جاتا ہے گھر کے بل اور قرائے ادا کرتے کرتے وہ اولاد کو ساری خوشیاں تو نہیں دے پایا لیکن جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے سب کچھ لٹا دیا وہ مجبور ضرور ہے مگر خوددار ہے کتنی بھی تکلیف ہو دوائی کے لیے پیسے نہیں مانتا لیکن سچ تو یہ ہے کہ اب اسے اپنے ہی بیٹے سے پیسے مانگتے ہوئے ڈر لگتا ہے دوستو اگر آپ کسی ایسے باپ کو جاتے ہیں تو اب آپ کے پاس وقت ہے کہ خیال کر لیں کیونکہ جانے کے بعد رونے کا اور پھول چڑھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا آج میں پرسنلی دو شخصیات کو یاد کرنا چاہتا ہوں میں سات سال کی عمر کا تھا جب میرے والد اس دنیا سے چلے گئے رستم ڈیوٹ کھنا یہ ان کا نام تھا اور میرے دو ماموں فادر پرویز ایمینویل اور این اکیل نے میری پاورش کی میں ان دونوں کو ہیپی فادرز ڈے کہنا چاہتا ہوں محول کچھ اداس ہو گیا ہے تو میں آپ کو سناتا ہوں کراچی کے بہت ہی خوبصورت شاعر جناب عارف نکیب صاحب کی غزل کے چند اشار جی عارف صاحب کہتے ہیں محبت کا سلا دینا محبت کا سلا دینا میں کھویا ہوں سدا دینا محبت کا سلا دینا میں کھویا ہوں سدا دینا کرو مجھ پہ یہ احسان بھی مجھے مجھ سے ملا دینا سفر انجانا ہے میرا کہ بس مجھ کو دعا دینا پروفیسر عارف نکیب صاحب اردو اور پنجابی کے لا جواب شاعر ہیں ان کی کتاب ہے حرف لاما کا موقع ملے تو ضرور پڑیے گا جی آخر میں میں کچھ دوستوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور سب سے پہلے جنہوں نے ڈیٹیل میں کومنٹس لکھیں ان میں سے سب سے پہلے ہیں سمیرہ گل تھنک ٹی وی سیم ٹی وی ہنیتہ پول سائمہ حمید شرمین شاہ جرمنی سے ہمارے دوست جناب نسیم صاحب زرینہ چنگیز اجازک پال ڈیلی آپڈیٹ آفیشلز اور کراچی سے اردو پنجابی کی شاعرہ کنیز منظور جی ہاں ان کی بھی ایک کتاب آنے والی ہے اور آخر میں زیشان صفتر تو دوستو آج کا پروگرام اتنا ہی تھا دعاوں اور وفاؤں کی ساتھ آپ کا دوست آپ کا بھائی آسین کھرنا مجید نوہ ڈیلی ap원 مجید من